اتفاق فاؤنٹیز راول پنڈی کے چھیدہ ٹلی کے چہرے پہ لانت برش رہی تھے اور اتزاز احسن کے چہرے پہ کالک جو ہے وہ نمائیہ نظر آ رہی ہے سات سوال سے ستر سوال اور بن گئے ہیں بلی تھیلے سے باہر آ گئی وزیراعظم نہیں تم خود چور نکلے ہو سیچویشن روم میں خوش شام دے دیئے آپ نے ہمارے کچھ ساٹھ سنے آپ نے دیکھا کہ اسیمبلی سے بائی کارٹ کیا اور پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ اب دوبارہ سے اکٹھے ہوئے اور دوبارہ سے بیٹھنے کو تیار بھی ہوگئے بہت سے سوالات ہیں یہ سوالات بھی کریں گے مگر ان سوالوں سے پہلے میں ایک چھوٹی سی ویڈیو ایک بہت بڑے ہالی ووڈ کے ایکٹر میٹ ڈیمن کی مجھے ملی تو مجھے ایسے لگا جیسے ہس بحال ہے ہمارے بابت ہے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا ان کا یہ کہنا تھا جنہیں جیلوں میں ہونا چاہیے وہ جیلوں سے باہر ہیں جنہیں باہر ہونا چاہیے تھا وہ اندر ہیں جنہیں حکومت میں ہونا چاہیے وہ حکومت سے باہر ہیں بات تو وہ امریکہ اور دوسرے ممالک کے حوالے سے کر رہے تھے مگر مجھے یہ سوال اور ان کی چھوٹی سی ڈیڈ منٹ کی یہ بات یوں لگا جیسے ہماری کہانی بھی یہی کہانی ہے پہلے وہ سنتے ہیں پھر میں مہمانوں کا تعریف کرواتا ہوں اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کا چرچہ کرتے ہیں سن لیجئے یہاں سب کچھ غلط ہے جنہیں جیلوں میں ہونا چاہیے وہ باہر ہیں اور جنہیں باہر ہونا چاہیے وہ جیلوں میں ہیں جنہیں حکومت میں ہونا چاہیے وہ اقتدار سے باہر ہیں اور جنہیں باہر ہونا چاہیے وہ مقمومت میں ہیں یہاں ارتقاظ دولت ختم کرنے کے لیے چھوٹی موٹی اصلاحات کی بجائے انقلابی تقدیل کی ضرورت ہے آج ہمارے پاس مغربی تحزی اور قانون کی حکمرانی ہے ماضی کے مظالم کو باقاعدہ بنا کر قانونی جواز دے دیا ہے یہ قانون کی حکمرانی عام لوگوں کے لیے عذاب اور حکمرانوں کی محبوبہ بن چکی ہے ہمیں سمجھنا ہوگا ہمارا صدر نکسن ہماری نسبت صدر برزنیف کے زیادہ قریب تھا ہم ایران ہوتے ہیں جب بھی مختلف ممالک کے حکمرانوں کو ملتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں ہمیں ان فوالین سے انکار کرنا ہوگا جن کے باعث ارتقاض دولت ہوتا ہے اور معمولی جرم کرنے والوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور بڑا جرم کرنے والے آزاد گھونتے ہیں بڑا جرم کرنے والے آزاد پھرتے ہیں یہ امریکی سماج عورت ہے مگر یہاں یہی سوال ہے ہمارا کہ بڑا جرم کرنے والے آزاد پھرتے ہیں کسی نے بھوک سے تنگ آکے موبائل کسی کا چھین لیا تو ظاہر ہم اسے جیل میں ڈال دیتے ہیں اور یہ جو قانون کی حکمرانی ہے ہمارے پیسے تو قانونی ہیں ہم نے تو بالکل یہ سارے یہ سارے کمانین ایک چھوٹے سے طبقے کے مفاد میں کیوں ہیں اس پہ بھی بات کریں گے مگر میں پہلے اپنے دوستوں کا اور میمانوں کا تعرف کروا دوں جناب عمر سرفراز چیما صاحب مارے ساتھ ہیں پی ٹی آئی سے تعلق اسد کھرل کسی تعرف کے متاج نے انمسٹیگیٹر جنرلزم میں بڑا نام ہے میرین انور راجہ صاحبہ پیولز پارٹی کے ایکس فیڈرل منسٹر ہیں اور سلیم زیاد صاحب پی ایم مسلم لیگ نون کے لیڈر مگر بعد کا آغاد چیما صاحب آپ سے کروں گا کل تو یہ یہ لگا کہ کچھ کر گزریں گے آپ اور لوگ بڑے آپ نے تقریر بھی نہیں کی اور اسمبلی سے باہر آ گئے پھر جب اکٹھے ہوئے تو پتا چلا ایم کی ایم جو ہے وہ تو کہہ رہی ہے وہ تو ویسے الادہ ہوگی آپ سے تو اب ہم یہ سوال کرتے ہیں آپ نے ہمیں اتنا کیوں الجاہ رکھا ہے چھوڑیں نہ آپ کے بس میں ہے نہ ہمارے بس میں ہے نہ جو رول آف لا ہے اس کے بس میں ہے تو دیکھتے ہیں تاریخ میں کون ہماری شوئی کرے گا یا اگر کسی نے چوری کی ہے تو اسے پکڑے گا جناب چیما صاحب شکریہ قاضی صاحب آہ بزاری سے یہ کہ اتنی مایوس آہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور قوم اچھی طرح سے جانتی ہے کہ کل کا دن خاص طور پر باوجود اس کے کہ توقع تھی کہ پرائم منسٹر جو قوم سے انہوں نے تین بار خطاب کیا جو بات اس میں نہیں کہہ سکے جو سوالات کا وہ جواب نہیں دے سکے جو حقائق آہ جو آہ پاناما علیس کے آہ تحت جو سامنے آئے اس کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے گئے آپوزیشن کی جانب سے توقع تھی کہ وہ ان سوالات کا جواب دیں گے آہ ان تمام آہ ثبوتوں کے ساتھ جس طرح سے عمران خان صاحب نے کل آپ نے دیکھا کہ کل میریہ کے سامنے آہ جو ہے انہوں نے تمام اپنے جو جو بھی سوالات ان کے پر اٹھائے گئے ان کے فلیٹ کے حوالے سے ان کی آمدن کے حوالے سے وہ تمام انہوں نے دستاویزی ثبوت کے ساتھ پیش کیا اب یہ ایک آبیسلی ایک جوائنٹ اپوزیشن کی ایک سٹریٹیجی کا حصہ کہہ لیں کہ یہ فیصلہ تھا کہ اگر پرائم نیسٹر اگر سوالوں کا جواب نہیں دیں گے تو ہم جو ہے ایک علامتی طور پر ایک واک آؤٹ کیا جائے گا بجائے اس کے مگر آپ آپ واپس آگے آپ کیا کریں گے اب آپ کے سامنے دیکھیں ہم نے کہتے ہی طور پر بلکل ہم پیچھے نہیں ہٹے آپ کے سامنے کہ ہم نے یہ ہفتہ پہلے جب جوائنٹ اپوزیشن نے ٹیو آز حکومت کو بھیجوائے تھے تو اس کے اوپر حکومت نے کوئی آپ پارلیمانی کمیٹی میں بیٹھیں گے آپ پارلیمانی کمیٹی ہے اب پارلیمانی کمیٹی جو ہے یہ ٹیو آز کو فائنلائز کرے گی اور اس کے بعد پھر جوڈیشل کمیشن آپ کو پتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کل جو اتنا بڑا ایک اہم ایک سنہری موقع جو پرائم منسٹر کو پارلیمنٹ میں دیا آپوزیشن نے اس کو انہوں نے گوایا بجائے اس کے کہ وہ آہ تو کیا کرتے وہ اب اختراب مزید انہوں نے جو بہت سے حقائق کو مسک کیا بلکہ میں کہوں گا کہ ایک ٹھیک ہے جھوٹ کا پلندہ تھا اور جس سے اور کئی آہ سوال میں یہ سوال جو آپ نے کہے ہیں جھوٹ کا پلندہ آپ نے رضام لگا میں اب سیدھا جاؤں گا جناب سلیم زیاد صاحب کی طرف اور پھر یہ کہ جو سوالات تھے ایک درد بھری دکھ بھری داستان سنا دی یقیناً کوئی بڑی ثوبتیں آئیں ہوں گی مگر وہ بات تو ذکری نہیں کیا کہ یہ پیسے کہاں سے گئے کب گئے اور کیوں گئے اور یہ آپ سے پوچھ سکیں یا نہ پوچھ سکیں مگر عوام کے ذہنوں میں سوالات ضرور ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ تقریر سے جو عدم اتمینان ہے عوام کا یہ جائز ہے سلیم زیاد صاحب صحیح صاحب بات یہ ہے کہ کل جو کچھ ہوا وہ میں سمجھتا ہوں یقینی طور پر پاکستان کے عوام کے لیے بڑا اس لحاظ سے مایوس خند تھا کہ جہاں پر نواز شریف صاحب نے پرائے بنیسٹر صاحب نے ایک مکمل اور مفصل تقریر کی وہاں وہ یہ بھی سننا چاہتے تھے کہ اپوزیشن جس میں ہمارے شاہ صاحب اور عمران خان صاحب اور دوسرے لوگ جو بات کرنا چاہیں گے ان کے جوابات بھی سنے ان کے الزامات بھی سنے ان کے کاؤنٹر الیگیشن بھی سنے لیکن وہ کل تو لگتا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کو ہاتھ ہو گیا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کل وہ بہت تیاری سے آئے تھے بھاگ دوڑ کر آئے تھے وہاں سے بڑے کاغذات بھی لے کر آئے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ کل اب کل جیسے نواز شریف صاحب نے جتنی باتیں کی اس کے جتنے ثبوت وہ لارہے تھے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سیدھا سپیکر کے پاس جمع کروا رہے تھے کل یہی موقع عمران خان صاحب کے پاس تھا کہ جتنے بھی وہ کاغذات لائے تھے سچ ہیں جھوٹ ہیں اصلی ہیں نکلی ہیں جالی ہیں وہ جتنے لے کر آئے تھے وہ اسی طرح پیش کرتے رہتے تاکہ ریکارڈ کا حصہ بن جاتے کہ جناب یہ دیکھیں یہ چیز جنہوں نے غلط کیا ہے یہ چیز جنہوں نے غلط کہی ہے یہ چیز جنہوں نے غلط کہی ہے یہ چیز صحیح ہے یہ میں آپ کو اپنے دستہ ویس پیش کرتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہوا کہ وہاں پر تو ایسے بھاگے جیسے کوئی پولیس بھی سے لگی بھی ہے وہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے یہ تھا کہ کل انہوں نے پوری قوم کا وقت ضائع کیا میڈیا کا وقت ضائع کیا اور سب سے پہلے آپ نے آپ کو بہت ایک بہت ایک بہت کمزور پوزیشن میں لے کر آ گئے کہ یعنی کہ وہ کل جو ان کو موقع ملا تھا وہ انہوں نے باہر جا کے شور کرتے رہ گئے یہ کاغذ لہراتے رہ گئے یہ کاغذ رہ گئے یہ کاغذ رہ گئے یہ کاغذ رہ گئے کاغذ صاحب اگر آپ اجازتے ہیں نہیں نہیں میں باری باری یہ ہوں گا ابھی میں نے مہرین انور راجی صاحب کے طرف جانا ہے اور آپ سے جواب لوں گا مگر میں اس سے پہلے کہ انور راجی صاحب سے بات کروں مہرین انور راجی صاحب سے خرل صاحب یہ جو ابھی سلیم زیاد صاحب نے بات کیے اتمنان ہو گیا جو ثبوت انہوں نے دیئے انہوں نے کہا تین کروڑ ساٹھ لاکھ کا انہوں نے پرسنلی پندرہ مہنوں میں غالباً ٹیکس ادا کیا دس بلین انہوں نے پورے گروپ نے ادا کیا ہے تو ہمیں تشفی کر کے سو جانا چاہیے کہ معاملات اچھے طریقے سے چلتے رہیں دیکھیں باہر یہ ہے کہ پہلے تو جو چیزیں لگ رہی تھیں میں تو صرف چونکہ سپیسیفک سپیچ کے والے سے جو سینٹر سلیم زیاد صاحب نے بات کی کہ انہوں نے مفصل جواب دیا اور تمام اس کے دستاویزی ثبوت دیئے ایک تو یہ ہے کہ ان کو میڈیا کو یا پبلک کو ابھی شیئر نہیں کیے جب ہمارے سامنے آئیں گے تو وہ چیزیں دیکھیں گے لیکن اس کے اندر سے جو سترہ سوال میں نے نکال لے ہیں وہ یہ زیادہ بہتر دے سکتے ہیں چیزیں ایک تو یہ میہ صاحب نے کہا جس طرح آپ نے یہ ذکر کیا کہ دس ارب روپیہ انہوں نے ٹیکس دیا اور تین کروڑ جو ساٹھ لاکھ انہوں نے خود دیا اب جو کاروباری یا سنتی ادارے دس ارب اگر ٹیکس دیں گے تو کھربوں روپیہ کی ان کی آمدن یا ایسٹس کے نظر پاکستان میں آنے چاہیے وہ تو ہمیں نظر نہیں آرہے کیونکہ ان کے جو ٹیکس ریٹرنز ہیں پانچ ہزار ہیں تین ہزار ہیں آٹھ سو ستتر ہیں چار سو سنتالی ہیں یہ اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں جو نائٹی تھری میں جب وزیراعظم بیدھ رہے ہیں اس کے بعد دوسرے دور کے اندر بھی ان کا جو ٹیکس ریٹرن جو ایف بی آر کے گوشوار ہے یہ ٹیکس ریٹرن ہے اب جو عساق ڈار صاحب نے بارہ رکنی ٹیم بٹھا کے ایک جال سازی سے ایک ریپورٹ تیار کر لی ہے وہ تو اس کے بیک اینڈ پہ جائیں گے تو وہ ساری چیزیں سم نہیں آ جائیں گی کہ اس کے حقیقت کیا ہے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے میں جو بات کر رہا ہوں میں اس کے ہر چیز کے ثبوت کے ساتھ بات کروں گا باہر یہ ہے کہ یہ ایک تو یہ جو گلف سٹیل جو کی بات کی کہ دبائی میں جو اسی میں اپریل میں بیچی اٹھاسی تک میاں شریف صاحب اور ان کے جو ساتھ بھائی ہیں یہ گروپ جو ہے جوائنٹ تھا اس میں شباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب یا عباس شریف صاحب محروم یہ نہیں تھے بلکہ میاں صاحب کے ان کے جو چچا ساتھ لوگ جو ہیں اٹھاسی تک یہ کٹھا گروپ تھا اگر اٹھاسی تک یہ گروپ کٹھا تھا تو جو اسی میں مل اگر گلف انشورنس بھی کی ہے تو حسین نواز کو کیلنا تو اس کا پیسہ نہیں ملنا تھا وہ تو ساتھ آگے بھائی آگے پر بتیجے وہ تو سنتالیس ہوا حسینہ کو ملنا تھا اور اس کے اوپر جو میاں صاحب نے پورے پیسے اٹھا آگے وہ کہہ رہی اور پھر دو در پانچ میں وہ سٹیل مل لگ رہی ہے یہ اسی میں بک رہی ہے اور فلیٹ آپ نے نائنٹی تھری میں لیے آچہ فلیٹ جو ہے وہ تو نائنٹی تھری جکم جون کے وہ تو ڈاکومنٹس ہیں اب اس کو جو 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 جڑلا نہیں سکتے اور ان فلیٹ کے اوپر جو میاں شریف صاحب جو ہے عباس شریف صاحب اور شباز شریف صاحب کے نام اور ہدیبیا کا نام اس میں آیا التفیق جو فانٹ انویسٹ میٹا وہ یوکے کی کوٹ کے میں نے تو کاغذ نہیں بنا لیے نا نائنٹی نائن میں چھے جو سولہ مارچ کو آیا بتیس ملین جو ان فلیٹ کو گروی رکھ کے انہی تین رسپونڈرز جو ہیں اور چوتھے جو مل جو میں بتا رہا ہوں جس کے ڈائریکٹر میں نواز شریف صاحب ہیں یہ رکھ کے دیا اب وہ اس کے اندر بھی جو ہے یہ شباز شریف صاحب نے وہ کب بیچا حساب نا عباس شریف صاحب نے کب بیچا حساب وہ ساری کانے بھی ہیں پھر یہ جو مل ایک وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں آج بھی ہل میٹل جو ہے اسٹیٹ الخمرہ میں جدہ کے انڈسٹل ایریا میں مل ہے اس کے ایم ڈی حسین نواز صاحب ہیں آج بھی وہاں پہ موجود ہے یہ جو میچنے والی مل بات کرتے ہیں وہ تو ایک چھوٹی مل ہے العزیزیہ کی جو بات کرتے ہیں وہ بھی دوہزار پانچ میں جس مل کی میں بات کر رہا ہوں ہل میٹل سٹیٹ جو کہ نہ صرف سعودی عرب بلکہ مشرقہ وستا کی جو ایم ڈی صاحب کے مطابق حسین نواز صاحب کے مطابق وہ مشرقہ وستا کی بڑی مل ہے وہ آج بھی وہاں پہ قائم ہے پھر یہ نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے ایک پیسہ بھی جو فلیٹ لیے یا سعودی عرب میں مل لگائی پاکستان سے نہیں لے کے گئے اگر پاکستان سے نہیں لے کے گئے دس عرب آپ نے ٹیکس بھی دیا چھ عرب چودہ کروڑ نوے کی دھائی میں آپ نے جو کرزے لیے جو دس دسمبر دوزار چودہ کو آپ نے چکائے نیشنل بینک کے لیٹر کے مطابق وہ سارا پیسہ جو ہمیں بتا رہے ہیں پاکستان میں کہاں پہ پڑا ہوا ہے ہمیں بھی پتا چال جائے یہ سوال ہے یہ سوال ان سوالوں کو میں آگے بڑھاؤں گا مگر یہ جو میں مہرین انور رائی صاحبہ آپ کو چاہوں گا کیس پہ مگر سوال میں جوڑ دوں ساتھ کہ بڑی ولنرے یہ جو سارا جو ٹیک ہے خرل صاحب کا یہ ابھی انہوں نے بھی بات کی ابھی سلیم زیاد صاحب سے بھی اس کا جواب لیں گے سارے جو سوال اکٹھے ہو رہے ہیں بڑی ولنرے بل پوزیشن ہے گورنمنٹ کی کبھی اتنی ولنرے بل میں نے میاں صاحب کو نہیں دیکھا ان کے پورے کریئر میں جس طرح کے سوال اٹھ رہے ہیں مگر جو اپوزیشن کا ہم اوورال دیکھیں تو لگتا ہے اپوزیشن ایک ڈس ارے میں ہے نہ وہ لوگوں کو موبلائز کر رہی ہے اور کل میں یہ بھی بتا دوں کہ باہر آتے ہیں یہ بڑی وضاحت کر دی خرشید شاہ صاحب نے کہ ہم اس حملی کو چھوڑ کے آگئے ہیں عوام کی طرف اور ساتھ انہیں یاد آگیا کہ عوام کی طرف نہیں جانا ہم میڈیے کے ذریعے آئیں گے تو میڈیے کے ذریعے آپ کیا کر لیں گے جناب محترمہ مہرین انور راجہ صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قاضی صاحب بلکل آپ نے جو سوالات اٹھائے ہیں اور ہمارے بھائی جو بھی سوالات اٹھا رہے تھے وہ جواب طلب ہے مگر جہاں تک یہ سوالات جواب طلب ہے وہاں پہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ پارلیمانی نومز ہوتے ہیں آپوزیشن جو طریقہ کار اپناتی ہے وہ طریقہ کار پارلیمانی ہونا چاہیے یہ بلکل سوالات اٹھ رہے ہیں اور اس کے جواب آپ کو مل بھی رہے ہیں کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو آپوزیشن نے ایک پارلیمانی طریقے سے آپوزیشن نے ووک آؤٹ کیا اس لیے کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ ساتھ سوالوں کے جواب ملیں گے وہ نہیں ان کو ملے اور بجائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ محول کو خراب کیا جائے انہوں نے ووک آؤٹ کیا کل آپوزیشن پھر جائے گی اپنی بات رکھے گی اور اپنا موقف پیش کرے گی مگر جہاں تک یہ مطلب یہ بات کہتے ہوئے یہ میں کہنا چاہوں گی کہ دیکھئے اب اس سارے سنیریو کا پینامہ لیگز پیسہ یہاں سے باہر گیا ان کے کتنے ملز ہیں یہ ان پر سوالات سارے جو ہیں ان کا کوئی لوجیکل اینڈ ہونا چاہیے کیا اینڈ ہوگا جو بھی ہوگا کیا یہ تو نہیں بتا سکتی کہ کیا ہوگا عوام کو موبولائز کریں گے عوام کو موبولائز کریں گے اگر آپ کو اداروں نے عوام کو موبولائز کریں گے دیکھئے عوام کو موبولائز کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اور اس طرح چل نہیں سکتا اگر پرائیم منسٹر صاحب ایک عانروربل شخص ہے تھرڈ ٹائم پرائیم منسٹر بن رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صرف مسلم لیگ نواز کے پرائیم منسٹر نہیں ہیں اور وہ یہ بات کہتے ہیں تو ان کو سب کا قوم کا پرائیم منسٹر ہوتے ہوئے ان سارے سوالات کے آسان جواب دیں اور اپنی جان چھوڑیں اگر آپ پوزیشن سیٹسپائر نہیں ہوتی اس کا آسان جواب کیسے کیا کریں وہ گرفتاری پیش کر دیں اپنی اطرافی سٹیٹمنٹ دے دیں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ کوئی اطرافی سٹیٹمنٹ دے دیں کہ جناب یہ ہوا ہے ایسے تو نہیں ہوگا دیکھئے کاجی صاحب کاجی صاحب پرائیم منسٹر یہ اپنی عزت ہے پرائیم منسٹر وہ پاکستان کے اور پاکستان کے پرائیم منسٹر کی ایک اپنی پریسٹیج ہے عزت ہے مگر ہم پاکستان کی عوام ہیں ہم نے جا کے لندن کے پرائیم منسٹر سے سوال نہیں کرنے ہم نے اپنے پرائیم منسٹر سے پوچھنا ہے اور ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بھام ہے ہمیں یہ پریشانی ہے آپ اس کو آئیے دور کیجئے بڑی مفصل تقریر کی انہوں نے بہت سی باتیں ان کی مجھے بہت اچھی لگیں اور قوم بھی اس کو اپریشیائٹ کرتی ہے لوجیکل اینڈ کاجی صاحب اس چیز کا لوجیکل اینڈ اگر اس لوجیکل اینڈ میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جنہوں نے اس ملک سے کرزے لیے اور ماف کروائے اور آج ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ یہ کرزے واپس کر سکتے ہیں تو پھر قوانین میں وہ قانون بھی شامل کریں کہ یہ پیسے جو پاکستان سے لیے گے وہ واپس آجیں ٹھیک ہے میڈم مجھے بریک کی طرف جانا ہے پرائی منسٹر صاحب کے ایک ایک جملے کے بعد پرائی منسٹر صاحب ان تمام سوالات کے وہ تشترفی بخش جواب دے دیں تاکہ یہ سلسلہ ختم ہو عوام کے اور بہت بڑے بڑے مسائل ہیں یہ تسلی بخش جواب دے دیں ہم بھی یہ چاہتے ہیں کی طرف بڑھ رہے ہیں اور پھر میں چیما صاحب اور پھر جناب سلیم زیاد صاحب کو زیادہ ٹائم اس لیے دوں گا کیونکہ تینوں جو سوالات ہیں وہ ان کے لیے کٹھے ہو جاتے ہیں مگر سوال جب میں واپس ہوں گا تو یہ کریں گے عوام تھک گئے ہیں کتنا انتظار کریں یا تو آپ آپس میں مل جول کے ختم کر دیں یا ہم نہیں بولتے کوئی قانونی بنا دیں کہ بھئی آپ کو امپیونٹی ہے ہم آپ کو نہیں پوچھ سکتے اور اگر آپ عوام کو ان نہیں کرتے تو آپ کو مثال آج تک دنیا میں ہے کہیں کہ آپ نے پریشر بلڈ کیا ہو جس طرح ہم نے آئسلینڈ کی بات بھی کی تو یا پھر ختم کر دیں ہم کسی اور چیز پر پروگرام کر لیے کریں اچھے اچھی باتیں کیا کریں واپس آتے ہیں تو میں جناب چیما صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ کیوں نہ پھر عوام کو ماف کر دیا جائے اور اگر آپ کوئی ایسا اگر عوام کو آپ موبولائز نہیں کرتے اور جس طرح سے ابھی بات ہو رہی تھی کہ آپ نے رائے بینٹ جانے کی بھی بات کی تھی کیونکہ اس طرح سے تو یہ ایک انڈلیس سلسلہ الزامات در الزامات کا چلتا رہے گا بات کرتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک چیما صاحب یہ تو بات اس وقت پورا ایک تصور جا رہا ہے کہ میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ بڑا ہی ولنریبل اتقبی نہیں رہے اس طریقے سے بار بار اسمبلی میں آکے کہنا اور وضاعتیں کی اور چار دفعہ قوم سے خطاب کرنا پڑ رہا ہے ان کو مگر ماف کیجئے گا اپوزیشن نہیں ایگزرڈ کر سکی آپ نے کل بائیک آٹ کیا پھر آج واپس اسی بات پہ جا رہے ہیں آج پھر کومیٹی میں بیٹھ جائیں گے آپ کو پتا ہے جس چیز کی کومیٹی بن جائے ایک دفعہ اور وہ اس کا بیڑا غرق ہونا تاریخ میں جو ہے وہ لکھا جا چکا ہے تو چیمہ صاحب کیا آپ سمجھیں کیا پوزیشن نائل ہے نہیں پھلکل ایسا ہرگز نہیں ہے کاجی صاحب میں میں بڑے عدم سے آپ سے گزارش کروں گا گزارش یہ کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میاں صاحب کو رائیویڈ میل میں سوتے سوتے خواب آیا اور وہ اٹھ کے آکے پارلمنٹ میں خطاب کرنے آگے بھائی تین ہفتے سے کیا ہو رہا ہے میاں صاحب اور ان کی درباریوں کی صبح شام پل پل سارا دن پہلے پریس کانفرنسز کرتے ہیں شام کو ہر ٹاک شوپ میں بیٹھ کے کیا پروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں الزامات جوابن الزامات آپ کے سامنے جب کل موقع تھا پارلمنٹ کے اندر تو صرف ایک عمران خان ہی ایک سچا لیٹا تھا جو بقاعدہ دستاویزاد کے ساتھ ماں پہ گیا اور کون سے دستاویزاد کی بات کریں سلیم جیاز صاحب وہ اناگریشن کی تصویروں کی بات کریں وہ جو انہوں نے فیکٹری کے فتح وہ شیخ کے ساتھ جو تصویریں دکھائیں اس کی ضرورت نہیں تھی انہوں نے دکھا رہا تھا تو فلیکس کے وہ ڈیڈ دکھاتے ہیں جس طرح امران خان صاحب نے دکھا ہے کہ انیس سو ایرانوے میں خریدے ہوئے فلیکس کو جو میاں صاحب آن تا فلور آفتہ ہاؤس کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے دو ہزار پاس کے اندر خریدے ہیں ایک بندہ جو پہلے سے جھوڑ بولتا ہو جس نے اور یہ پہلے حسب روایت میاں صاحب نے پہلے بھی قوم سے جھوڑ بولا جب کہا کہ میں جدہ ڈیل کر کے نہیں گیا یہ تو پیپس پارٹی کے بعد جب دیل کی کھائی جب قوم کو تو پھر امران خان نے آج تک یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کی نائنٹین ایٹی تری میں آدھر میں جھوڑ بول رہے ہیں اور ان کے ازدار یہ جو بات کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا بڑا احترام کرتے ہیں یہ احترام کرتے ہیں پارلیمنٹ کا یہ احترام کیے انہوں نے قوم کا کہ جنہوں نے ان کو تیسی طرح پرائیمنٹ سے پڑھنے گا یہاں سب میں آپ کو پورت آنگی ہے اسی ہاؤ آن دا فلور آتا ہاؤس یہ کون سے جھوڑ بولتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ قوم جو ہے یہ ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے آنکھوں کے باہرے وہ کھوپے ٹڑھائیں اور ابھی بھی اسے نوے کے دھائی میں رہ رہے ہوں آج پاکستان بدل چکا ہے آج کا پاکستان آزاد ہے آج کا پاکستان جاگا ہوا پاکستان ہے آج کا میڈیا آزاد ہے آپ کے سامنے یہ صبح شام جو اپروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں قاضی صاحب میں آپ کو ایک باہر بتا ہوں میں بہت اپٹمیسٹ ہوں اس لیے یہ جو آپ نے کہا نا کہ کل باہر چلے گئے آج پھر آگے میرے بھائی پارلیمنٹ کے اندر جب اس طرح نیگوشیئیشنز اسی طرح اسے ہوتی ہیں ذمہ دار اور افیکٹیو آپوزیشن نیسی طرح سے کرتی ہے اس کا کام ہوتا ہے اچھا ایک ایک مخصر جواب دیں پھر میں جو پور کرنا یا کسی کو سیاسی شہید بنانا نہیں ہے اس طرح تو بہت آسان ہے نیا صاحب تو چاہتے ہی ہیں کہ ایک دفعہ پھر وہ سیاسی شہید بنیں اور پھر کوئی ڈیل کر کے جدہ بھاگ جائیں اور ساری جو لوٹ مار کا پیسہ ہے اس کو یہ لوگ بچا لیں آپ شہید باف چاہتا ہوں کوئی نہیں بنے گا جتنی خاک وڑا دی آپ نے میری سوہ آخری ایک سوال ایک سوال کا جواب دیں انشاءاللہ تعالی خان صاحب جب کالیہ پرسو جائیں گے ابھی 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 تو بقاعدہ یہ جو سلیم جیاز صاحب نے کہا ہے ان کی تسلیم صاحب میں سلیم جیاز صاحب کی طرف آ رہا ہوں مگر ابھی جو مہرین انور راجہ صاحب نے کہا تھا کہ آلٹی میٹلی آلٹی میٹلی آئی ڈونٹ نو ہو لانگ دے ٹیک آپ بھی عوام کو موبیلائز کرنے کی ہے آپ کا کوئی پلان یس آر نو میں بتائیے گا اگر کہیں سے آپ کو انصاف نہیں ملتا تو جائے چیما صاحب دیکھیں میں نے تو آپ سے کہا رہا کہ متحرک ہم آلٹی کر رہے ہیں اگر ہم نے متحرک نہیں کیا ہوتا ابھی تو میڈیا متحرک ہے اسلام آباد ماں پوچھتا ہوں ابھی تو میڈیا متحرک ہے حضور حضور مجبوراں جو ہیں پارلمنٹ میں آکے انہوں نے بات کی ہے آنے کے مجبور ہوئے قوم سے خطاب کرنے مجبور ہوئے آپ کی بڑی فائری آپ کی بڑی آپ کی بڑی فائری بات تھی سمیشن لیکن بات یہ ہے ابھی تک تو صرف میڈیا متحرک ہے اور یوں لگتے ہیں نیچے ایک ڈیڈ ہے خاموشی ہے جناب سلیم زیاد صاحب بات پھر وہی ہے جو پچھلی دفعہ بھی میں چاہ رہا تھا آپ جواب دیتے کہ اگر یہ ایک سیدھا سادھا کیا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جس طریقے سے عمران خان صاحب نے بتایا یہ تھے پیسے یہاں سے آئے یہاں سے خرید کے ہم واپس لے آئے اتنی چھوٹی سی بات ہے یہ رکھیں ان کے سامنے جان ہماری بھی چھوٹے اور سرخرو ہو کر نکلیں اور اگلی سات بیس سو دائیوں تک حکمرانی فرماتے رہے ہیں آپ تو کیوں آپ آوائیڈ کر رہے ہیں سلیم زیاد صاحب ہمیں سچ کیوں نہیں بتاتے جناب صحیح سا بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں تیہ ہو چکی ہیں ان کے خواہش کے مطابق تیہ ہو چکی ہیں پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ابتدائی بات ہوئی تھی کہ ایک رٹائرٹ چیف جسٹس کے تحت کمیشن بنے گا انہوں نے ناراضی کا اظہار کیا انہوں نے پوائنٹ بتایا کہ نہیں جناب جسٹس چیف جسٹس کے تحت بنا جائے وہ بھی بنا دیا گیا اب یہ ساری چیزیں باتیں چل رہی ہیں ٹی او آر کے لیے بھی کمیٹی بھی بن چکی ہے کل انہوں نے بلکل واضح طور پر پرائیو منسٹر صاحب نے کہا کہ دونوں طرف سے بنا دی جائیں کمیٹیز بنا دی جائیں بیٹھیں آپس میں اور پھر وہ ٹی او آر ان کے آگے پیش کر دیے جائیں اور اس کے تحت کاروائی کریں یہاں پر کوئی بھاگنے کی بات نہیں ہو رہی ہے سب چیزیں میدان میں ہیں تو یہ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں یہ چاہتے ہی ہیں کہ آج رات ہی رات کمیشن بن جائے انہی پر مشتمل ایک کمیشن بنا دیا جائے یہ رات ہی رات سنیں اور صبح فیصلہ سنا دیں ایسا تھوڑی ہوگا اب دیکھیں نا جہاں تک بات جھوٹ بولنے کی ہے انہوں نے لفظ جھوٹ استعمال کیا میں بھی میں بھی الفاظ استعمال کر سکتا ہوں لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ تو ان کی تو عمران خان صاحب نے نائنٹین ایٹی تری میں آف شور کمپنی بنائی اس کا آج تک ذکر نہیں کیا یہ تو پرسو اللہ بھلا کرے میڈیا کا اور دوسرے ایجنسیز کا جنہوں نے اس کو راس فاش کر دیا اور وہ ایک بہت ہی کمزور فکٹ پہ اچانک آگئے وہاں سے دوڑتے بھاگتے بھی آئے اور پھر یہاں پر رنگ میں بھنگ ڈال دیا کہ انہوں نے تو مان لیا نا سینلیڈر صاحب اچھا میں میں سوال سلیم جیال صاحب جواب ختم نہیں ہوا جی جی پلیز دیکھیں آپ نے ان کو دو دو تین دن دفعہ بھاری تھی ہے مجھے آپ اجازت دے دیکھیں میں کہتا ہی یہ ہوں کہ یہ کس ان کو ان کی اس قدر جلدی کیا ہے جب ایک کمیشن بن رہا ہے ٹی او آر پر رہضہ مندی ہو گئی ہے آج خوش نصوبی سے معاملات آگے بڑھ رہا ہے کل انہوں نے وہی چیز جو کل یہ گزری کل پارلیمنٹ میں کہہ سکتے تھے جس کا زیادہ بھی اثر ہوتا یہ جو باہر کاغذ لہراتے رہ گئے یہ آج لہرہ رہے ہیں یہ کل لہراتے وہاں اسیمبلی میں لہراتے اسی طرح وہ ثبوت کے طور پر وہاں سپیکر کے پاس جمع کراتے کہ جناب یہ کاغذات ہے تو اس کا بزن کر کچھ اور ہوتا اب یہ کل جا کے وہی چیزیں جا کے کریں گے ہو با ہو وہی کریں گے جو نواز شریف صاحب نے ان کو اس دن جس چیز کی آفر کی تھی تو میں سمجھتا ہوں ایک تو اپوزیشن جو ہے سخت ڈیوائیڈڈ ہے دیکھیں ان کے سخت جو پیپلز تحریک انصاف ہے وہ اس کو یقین ہے کہ کل ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے اور پیپلز مارٹی نے ان کے ساتھ ہاتھ کیا ہے دوسری بات کیا ہے کہ ایمکویم نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو خود ملوث ہیں بہت ساری چیزوں میں اور ہمیں پوری طرح اعتماد میں بھی لیتے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے میں آپ کو ایک پیشن کوئی کر رہا ہوں کہ یہ بہت جلد اکیلے رہ جائیں گے کیونکہ ان کا مقصد صرف کچھ اور ہے پیپلز پارٹی نے پھر بہت مرتبہ اقتدار دیکھا ہوا ہے اس کے کئی دفعہ بھی لیتے ہیں سبور بھی رہے ہیں سلیم علیہ صاحب آپ کی بات بہی اگر کوئی بہت جلدی میں ہے اگر کوئی بہت جلدی میں ہے تو وہ بھائی ہمارے پرامسان صاحب ہیں میں آپ کی بات سے کیوں لیتا ہوں بات آپ نے بڑی چھکی تھوڑا سا سبر کر لے بہترین موقع ملا تھا کہ یہ ایک بہترین موڈل بناتے خیبر پختون خان لیکن بات تو یہ ہے سلیم علیہ صاحب بات کو آگے بڑھاتا ہوں مجھے بریک لینی ہے مجھے بریک لینی ہے اور میں جب بریک سے واپس ہوں گا سلیم علیہ صاحب احسن طریقے سے اپنی بات سامنے رکھی کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا مگر ہم جو بیٹھے بات کر رہے ہیں ہمیں لگتا ہے اس ملک کے عوام کے ساتھ ہاتھ ہو لیں گیا کیا ان پارٹیوں میں سے کوئی پارٹی ہے جو ہمارا کلپرٹ اگر کوئی ہے تو اٹھا کے ہمارے سامنے لے آئے ان میں کوئی اتنی جان ہے یا نہیں ہے مگر جب واپس ہوں گا تو دو باتیں خرل صاحب سے میں پوچھوں گا ایک تو ایف بی آر کا ایک نوٹس کی بات ہو رہی تھی اس کا اور ایسی سی پی کا نوٹس یہ کیا معاملات ہیں پی ایم صاحب کے احساسوں کے زمین میں ہمارے ساتھ رہیے واپس آکے اس پر بات کرتے ہیں خرل صاحب دو تین باتیں آپ سے پوچھتے ہیں اور پھر میں تھوڑا سچ ہوں گا یہ سوال جو آپ اٹھا رہے ہیں یہ ہم سلیم زیاد صاحب سے پوچھے اور بعد میں مہرین نوراجہ صاحب اظاہر اپنے نکتہ نظر بھی دیں گی یہ ایسی پی کا کیا معاملہ ہے یہ ایسی سی پی نے جو ایک ایک بان پوائنٹ سکس تری بلین کی جو ایک نوٹس ہے اس کا کیا معاملہ ہے اور ایف بی آر کی جو کل خبر چپی ہوئی تھی انہوں نے بھی کچھ سوالات دیے اس پی ذرا پوچھیں کیا سوالات اٹھیں دیکھیں تین سوال ہیں ابھی نون لے کے رکنے قومی اسمبلی تھے افتخار صاحب جو ہے جسٹس ریٹائر انہوں نے اپنی میسیز کے جو ڈیکلیشن جو وہاں پہ نہیں دیئے جس وجہ سے ان کو ڈسکوالیفائی ہونا پڑا دوبارہ بھی میرے خیال وہ الیکشن ہوا اس کے اوپر اب مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنے جو ریٹرن جب آپ دوزار تیرہ میں ریٹرن جمع کروائیں اپنے کاغذات نامزدی تو ان کے ساتھ تین سال کے آپ کو ٹیکس ریٹرن جمع کرانے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ان ایکس کرنے ہوتے ہیں وہ جو ٹیکس ریٹرن ان کے جو ایسی پی سے اور جو میں نے نکال لے ہیں اس کے مطابق نواز شریف صاحب نے اپنے ریٹرن میں مریم صاحبہ کو ڈیپینڈنٹ ظاہر کیا ہے اور نہ صرف ڈیپینڈنٹ ظاہر کیا ہے بلکہ انہوں نے ان کی زمین بھی دو کروڑ چالیس لاکھ سے زیادہ یعنی اڑائی کروڑ کی تقریباً زمین ہے وہ بھی دکھائی ہے وہاں پہ پھر ان کا جو گفٹ ہے وہ بھی ان کو تین کروڑ سترہ لاکھ کا وہ بھی دیا ہے اب مریم صاحبہ کی اب جو پنامہ لیکس کے اندر جو آفشور کامپنیاں جن کی وہ بینیفیشل آنر ہیں دوزر چھے اور ساتھ میں جو اسٹیبلش ہوئیں نواز شریف صاحب نے اپنے ان گوشواروں میں ٹیکس ریٹرن میں وہ آفشور کامپنیوں کا ذکر نہیں کیا مریم صاحبہ کے جو آفشور کامپنیاں ہیں لہٰذا یہ تو سیدھا سیدھا کیس ہے ایک تو یہ ہوگیا ایک ہوگیا ایک ہوگیا ای سی پی کا جو آرٹیکل جو باسٹھ اور 63 کی آرٹیکل باسٹھ کی جو سیکشن اس پر اٹریکٹ ہوتی ہے وان ڈی اور ای اور دوسرا ہے جو ایف بی آر کی نوٹس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ نواز شریف صاحب کو اس بات پہ دی ہے ایف بی آر نے سیکشن ایک سو چھتر سیکشن جو ہے انکم ٹیکس آرڈینٹ دو دار ایک اس کے تحت دیا ہے اور اس میں وائلیشن میاں صاحب کے اوپر جو انہوں نے لگائی ہے یعنی چار جو ان کے اوپر بنتا ہے وہ ہے انتالیس تین جو ہے اور اٹھارہ ایک سو بی آسی ایک کی خلافر دی یعنی نواز شریف صاحب کو جو پیسے ملے کیونکہ آپ کے پاکستانی قوانے ادھر دین کراس چیک آپ اڈوانس لیں گے آپ لون لیں گے یا گفت لیں گے تو وہ آپ کی آمدن تصور ہوگی چونکہ انہیں ایک سو نوے ملین اور ایک سو نتیس ملین جو ہے دو دار گیارہ اور دو دار چودہ میں جو ٹیکس ریٹرن کے مطابق جو ان کے حلف اسے بقیادہ اور سے جو کہ کاغذات نامذرگی کے ساتھ جب میں میں انہی ڈاکومنٹس کی بات کر رہا ہوں ٹیک ہوگی تو اس کے اوپر انہوں نے کوئریز دے ڈالی ہے یہ ہو ایک سی آر ہے آپ کراس چیک کے نمبر بتا دیں جو کہ ابھی تک انہوں نے نہیں بتائے کیونکہ جو حسین صاحب نے پیسے دیئے اور آگے انہوں نے اس میں سے جو ایک سو انتیس ملین میں سے اکتیس اشاریہ ساتھ جو ملین ہے وہ مریم صاحبہ کو دے دیا گفٹ اور نو اشاریہ دو ملین جو ہے وہ حسن صاحب اب حسن صاحب جو ہیں وہ جہاں پہ ٹیک سیکنڈ ٹیکس نہیں ان کا نمبر ہے مریم صاحبہ کا حیران کن بات یہ ہے کہ ایک ان کے جو ہسپنڈ ہیں انہوں نے بھی ان کے جو آفشور کمپنیوں کا ذکر نہیں کیا نہ ان کی پروپٹی جو گیارہ میں ہے بارہ میں وہ وہ یہ چودری شگر ملز کی ان کا انٹی ایم نمبر رکھتی ہیں لیکن وہاں پہ بھی انہوں نے یہ جو پیسے لیے تین کروڑ سترہ لاگ اس کا ذکر نہیں کیا وہاں پہ ذکر نہیں کیا اب اس کیس کے اوپر یہ اسٹیبلش ہوتی ہے بات ایک تو کہ ای سی پی کے حوالے سے یہ فٹ ہے فور ڈس کوالیفیکشن اور دوسرا جو میں نے بتایا ہے ایف بی آر کے مطابق اب مسئلہ رجیہ کی ادارے کی ساتھ تک مترک یہ میں عوام کے علاوہ ادارے بھی جواب مانگ رہے ہیں میں جانا تو چاہ رہا تھا میں بعد میں جاؤں گا مہرین انویر راجی صاحبہ یادت دیجئے یہ دو سوال جو سامنے آئے ہیں کہ جو ان کی ٹیکس ریٹرنز ہیں اس میں یہ نہیں ہے اور پھر آپ شور کمپنیوں کا ذکر بھی نہیں ہے آپ تو خود سینیٹر ہیں اور بڑے معزز ایوان کا ایک معزز شکشیت کے طور پر حصہ ہے تو یہ آپ اس پہ کیسے کمنٹ کریں گے کیا ولنریبل ہوتے ہیں امیان صاحب اور جناب سلیم زیاد صاحب دیکھیں صحیح صاحب بات یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں کہی جا رہی ہیں میرے خیال اس کا جو بہتر اور ایک آخری فورم ہے جو صحیح فورم ہے وہ سامنے آنے والا ہے چند دنوں میں ہم یہاں پر میڈیا ٹرائل کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں میں بھی اسی طرح کہ میرے پاس یہ بہت سارے دستاوائز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اتنی ساری چیزیں ہیں لیکن میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا وقت نہیں ہے ضرور بتائے آپ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایک بن رہا ہے نہیں اس کا یہ یہ طریقہ نہیں ہے یہ ایک جب فورم تیہ ہو گیا ہے ان کے مطابق تیہ ہو گیا ان کے مرضی کے مطابق تیہ ہو گیا ہے تو اس کے لیے دو چار دن انتظار کرنے میں ان کو کیا کا بات ہے یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں یہ میڈیا ٹرائل میں آتی ہیں یہ ساری چیزیں دستاویز جو ہیں یہ کل ان کو چاہیے کہ کل جب یہ اسمبلی میں جائیں وہاں پیش کر دیں وہاں سپیکر کے آگے لے کر جائیں وہاں دستاویز وہاں تاکہ ان کو کاؤنٹر جواب بھی دیا جا سکے تاکہ وہاں بتایا جا سکے کہ حقیقت کیا ہے سلیم صاحب آپ سے سوال ہے جن کے بہت سارے معاملات ہیں جن کے اتنے معاملات ہیں کہ وہ جواب نہیں دے پائیں گے سلیم صاحب آپ سے ہی سوال ہے ہمیں چاہیے یہ ہمیں چاہیے یہ کہ انتظار کر لیں اور جو فورم ہے اس میں جا کر یہ ساری چیزیں لے کریں میں ایک سوال آپ کر کے پھر مہرین صاحبہ بہت در سے خاموش ہے میں ان سے ضرور ٹیک لیتا ہوں آپ نے میڈیا ٹرائل کیا آپ کے آپ امران خان صاحب کا اور وہ کرتے رہے انہوں نے آکے ان کے سامنے وہ رکھ دی آج وہ ایشو ختم ہو گیا تو آپ بھی کرتے ہیں تو ضرورت ہی نہ پڑے کہیں اور جانے کی سلیم زیاد صاحب نہیں دیکھیں ہمیں ضرورت ہی میڈیا ٹرائل کی نہ ہم نے ان کا میڈیا ٹرائل کیا ہے وہ خود پہ خود اپنے معاملات میں خود فستے رہے ہیں کبھی وہ دیکھیں وہ کسی چیز پر رکھتے نہیں ہیں ہمارے خان صاحب جو ہیں وہ ایک جگہ رکھتے نہیں ہیں ایک جگہ تیہ ہوتی ہے پھر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں پھر تیسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں وہ کبھی کہتے ہیں فرانزک ٹیسٹ ہونے چاہیے ہم کہتے ہیں فرانزک ٹیسٹ نہیں بلکہ ڈی این ای ٹیسٹ بھی ہوں گے آگے چل کے ڈوپ ٹیسٹ بھی ہو جائیں گے آپ ٹھوڑا سا انتظار کر لیں ایک فورم جو بن گیا ہے جس کا اعلان تقریباً ہو چکا ہے جس کے لیے سب متفق ہیں اگر بہت تیہ ہو جائے تو وہاں پر یہ ساری چیزیں آ جائیں گی یہ جلدی کس بات کی ہے کہ آج ہی رات نے انتظار کیا کہ دھولی دھماغوں پہ حواسوں پہ اتنی چیز کی ہے کہ آج ہی رات پہ جائیں کہ سوال تو ایک انویسٹی کے جنرلیسٹ ہے آپ پی ٹی کی صحافی ایک راست کرتے ہیں آپ سے ایک صحافی نے سوال کیا اور آپ نے سارا جو ہے توپوں کا رخ جائے وہ پی ٹی کی طرف موڑ دیا ہے سلیم جیہا صاحب آپ سے ایک جنرلیسٹ نے سوال کیا آپ ان کے سوالوں کا جواب دیں میں تو سلیم جیہا صاحب میری تو آپ سے جو گورنمنٹ سے میرا سوال یہ بھی ہے گورنمنٹ سے کہ پی ٹی آئی کے عمران خان کا آپ کی صرف کیا رہے ہیں 83 میں انہوں نے آفشور کمپنی بنائی باقی لوگوں کے اوپر الزامت لگ رہے ہیں تو 600 لوگوں کے نام آئے ہیں آپ کیوں نہیں تحقیقار شروع کرواتے ہیں اچھا بھے مجھے لیپ کو کر دیں عمران خان سے شروع کر دیں ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں دوبارہ سے بریک کی طرف جا رہا ہوں اور مہرین انور راجہ صاحبہ کا بہت شکریہ کہ بڑے صبر سے ہماری بات سن رہی ہیں لیکن ابھی جی اچھا بھی بریک نہیں ہے جی مہرین انور راجہ صاحبہ آپ ایک تو کمنٹ یہ کر دیں کہ آپ کیس پہ کیا ٹیک ہے جو سلیم زیاد صاحب فرما رہے ہیں کہ بھئی صبر کریں ہم دے دیں گے اور دکھا دیں گے اور سیکنڈلی ایک جو شک شبے کی بات ہوتی ہے میں جناب ان سے بھی پوچھ رہا تھا اتتاز حسن صاحب سے بار بار بیان دیتے ہیں خاجہ صاحب صاحب کہ جی مل لوا رہے ہیں سارے اپنا تو یہ تأثیر کب ٹوٹے گا اور یہ لوا رہے ہیں یا نہیں لوا رہے ہیں یہ خاجہ صاحب جی بہرین انور راجہ صاحبہ دیکھئے دیکھئے بات یہ ہے کہ سیاست بھی جلتی ہے مگر سیاست کو پوزیٹیبلی چلنا چاہیے بہت سال گزر گئے ہیں عوام تنگ ہے چیخیں نکل رہی ہیں دیکھئے باہر نکلیں سڑکوں پہ آپ کو پتا چلے گا نواز شریف صاحب نے جو وعدے کیے تھے کم از کم وہی پورے کر دیں وہ کہتے ہیں کہ میں کر رہا ہوں مگر نظر بھی آنا چاہیے نظر نہیں آرہا دیکھئے میں سمجھتی ہوں کہ اس تمام جو چل رہا ہے کہ پینامہ میں عمران خان کا بھی نام ہے انہوں نے آف شور کمپنی بنائی اور وہ آف شور کمپنی حلال ہے ان کی حرام ہے یہ چیزوں کا لوجیکل انڈ کیا ہے میں پھر یہی بات کر رہی ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے یہاں پہ بھائی بیٹھے ہیں تینوں بھائی بیٹھے ہیں کیا یہ لڑ لڑ کے بات ختم ہو جائے گی ہوا میں تحلیل ہو جائے گی ڈی چوگ ہوا میں تحلیل ہو گیا سبل نافرمانی ہوا میں تحلیل ہو گئی سب کچھ ہوا میں تحلیل ہو گیا کیا یہ بھی تحلیل ہو جائے گا دیکھئے دیکھئے جو نظر آ رہا ہے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اس پہ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی ٹی او آرز بنتے ہیں بہت خوش آئین بات ہے کمیٹی بن گئی ہے خرشید شاہ صاحب ایک پارلیمانی ذہنیت رکھنے والے اپوزیشن لیڈر ہیں اور پارلیمانی ذہن رکھنے والا اپوزیشن اپوزیشن لیڈر وہی اس معاملے کو لوجیکل انڈ پہ لے کے جا سکتا ہے اور یہ حکومت کے لئے بھی اچھا ہے کہ جو آپ سے سوال پوچھے جا رہے ہیں آپ ان کا جواب دیں کہ پیسہ کہاں سے آیا اور کہاں چلا گیا میرین صاحبہ میں آپ کی بات مکمل کروں گا میں آپ کی بات مکمل کروں گا مگر بریک لینے نہیں اور میں جب واپس ہوں مہرین انور راجی صاحبہ سے پوچھوں گا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے خرشید شاہ صاحب کے بارے میں ریچودری نسار علی خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ گورنمنٹ سے فیورز لیتے رہے ہیں اس پہ انہوں نے کچھ جواب بھی دیا تھا اس پہ ان کا کمنٹ بھی لوں گا مگر بات مکمل کروں گا مہرین انور راجی صاحب کی اور پھر دوسرے دوستوں کے جانب جو ہوں گا ہمارے ساتھ رہی بریک لیتے ہیں بیلکم بیک ابھی بات کر رہا تھا اور دوبارہ جاؤں گا مہرین صاحبہ کی طرف مگر درمیان میں خبر آگئی ہے اور مجھے انسسٹ کیا ہے خرل صاحب جائے رہا ہم تو بڑا سنتے ہیں ان کو کوئی خبر ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں جی خرل صاحب میں پوڈیوم آپ کو دے رہا ہوں اور پھر میں جاؤں گا مہرین صاحبہ کی طرف پہلے آپ بتا دیں خبر یہ ہے کہ آرمی کی پاپولارٹی سے جو گراف ہے ایک آرمی چیف کا اب حکومت یہ چونکہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن کے والے سے خبریں آئیں انہوں نے ریفیوز کر دیا کٹیکوری کے لی نواز شریف صاحب نے ان کو ایکسٹینشن دلوائی تھی اور اس کی بیس پہ انہوں نے ایکسٹینشن لی تھی جبکہ حکومت نے آگے پھر فردر بھی ان کو ایکسٹینشن کے لیے کہا تھا تو ان سے جی انہوں نے کمیٹمنٹ کی تھی کہ نواز شریف صاحب اس کو اپوز نہیں کریں گے تو دوبارہ مزید ایک سال کے لیے ان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے یہ نون لیگ کی حکومت ان کے پاس جب گئی تو انہوں نے جا کے ان کو کہا کہ آپ کس مو سے ہمارے پاس آئے ہیں کیونکہ نواز شریف کی جو آپ نے کمیٹمنٹ کی ہے انہوں نے اترتے ہی ائرپورٹ سے اس ایکسٹینشن کی مخالفت کی ہے تو لہذا میں اب مزید ایکسٹینشن نہیں لوں گا اب بھی جو حکومت نے یہ کیا ہے کہ حکومت نے لا منسٹری کو یہ بقاعدہ حکم دیا ہے کہ آپ ایک آرمی ایکٹ کے اندر ایک تبدیلی لائیں اور اس کے لیے ڈرافٹ بنایا جائے کہ آرمی چیف یا فور سٹار یعنی جنرل جتنے بھی ہیں یعنی مجودہ جو آرمی چیف اس میں آئیں گے تینوں جو آپ کے باقی دو سرف سے نیول اور جو فضائیہ کے سربراہ اور چیئرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف اس امینڈمنٹ کے تحت ان کی جو جو ہے اس کی ملازمت کا جو ٹینیور ہے وہ تین سال سے بڑھ کے چار سال تک ہو جائے گا اب وہ قانونی جا کے ٹینیور ہوتا ہے تو میں نے سب جتا کہ ایکسٹینشن لینا اور چیز ہے تو اس پہ بیسیکلی سارے معاملے آرمی ایک میں آپ یہ خبر بریک کریں آرمی اس کا مقصر صرف یہ ہے کہ آرمی چیف کی جو ایک پبلک کے اندر ایک پریسیپشن ہے یا پپولارٹی جو آگی ہے چلے مطلب تو اس کا کچھ بھی ہوگا مگر آپ نے بڑی خبر دی اس کی بیس پہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ڈسکریڈ کرنے کے لیے یہ اس کا سارا کام ہے آگے اس کا لوجیکل اندر یہ پولکتا ہے لیکن یہ پورا پروپر طریقے سے یہ خبر شروع ہو گئی ہے ناظرین انہوں نے جو خبر دی یہ ایکٹ میں تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں جس میں ایکسٹین جو ٹنیور ہے فور سٹار جینرلز کا جس میں شامل آرمی چیف خرل صاحب کی خبر کے مطابق اس کو بڑھایا جا رہا ہے آپ دیکھتے ہیں یہ خبر کہاں سے کہاں تک آتی ہے اور کیا اس کے مگر میں دوبارہ مہرین انور راجہ صاحبہ سوری میں سوال پھر دورائے پھر دورائے دیتا ہوں ابھی آپ نے خرشی شاہ صاحب ظاہر ایک بڑے سیزن پارلیمنٹیرین ہے اور پیپلز پارٹی کے بڑے پرانے لوگوں میں سے ہیں مگر ان کے بارے مچور نسالی خان صاحب نے بھی ایک بیان دیا تھا جو آپ کو علم ہے جس پہ وہ خود بھی بڑے سیخ پا ہوئے تھے تو اور دوسرا میرے عزیز یہ اصاہ کہ جتنی بھی کمیٹیاں بنتی ہیں کمیٹیوں میں سے تو کچھ حاج تک نکلا نہیں ہے مہرین انور راجہ صاحبہ دیکھیں یہ بات تو آپ کی بلکل ٹھیک ہے کمیٹیاں بنتی ہیں نکلتا کچھ نہیں کمیٹیاں بننی چاہیے مگر نکلنا بھی چاہیے کیونکہ پارلیمانی طریقہ یہ ہے ورنہ وہ جو دوسرا پولیس کا طریقہ ہے وہ تو اچھا طریقہ نہیں ہے جو اکثر پچھلے چھبیس ستائیس سال نمبر ٹو جو خرشید شاہ صاحب پہ الزامات لگائے ہیں چودری صاحب نے میں کہوں کہ وہ مناسب نہیں ہیں صرف الزامات لگا دینا اور ثابت نہ کرنا یہ اس شخص کو کمزور کرتا ہے جو الزامات لگاتا ہے اور دوسرا چودری صاحب ہمیشہ مجھے عزت ہے چودری نصار صاحب کے لئے مگر چودری صاحب کہتے ہیں میرے پاس ان کی فائلیں ہیں اس کی فائلیں ہیں تو یہ فائلیں کس دن کے لئے بچا کے رکھی ہیں رینی ڈیز کے لئے رینی ڈیز تو یہی رینی ڈیز ہیں اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ پرائیم منسٹر انڈر اتنے پریشر میں ہیں کبھی باہر جا کے جلسے کرتے ہیں کبھی یہاں پہ آتے ہیں اسیمبلی میں حالانکہ اسیمبلی میں آنا ان کا ٹرینڈ نہیں ہے دیکھئے الزامات نہیں لگانے چاہیے جو سیاست اس وقت حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ نہ کریں کیونکہ اپوزیشن کسی طرح یہ نہیں چاہتی کہ جمہوریت ڈیریل ہو جائے وہ صرف سوالات کے جوابات پوچھتے ہیں اور اس سوالات میں نے پھر کہا کہ پرائیم منسٹر سے پوچھیں گے اور کسی سے نہیں کیونکہ ان سے ریلیٹ کرتے ہیں اگر ان کا نام نہیں ہے ویل این گوٹ بڑی اچھی بات ہے اور میں امید کرتی ہوں مہرین راجہ یہ امید کرتی ہے پیپلز پارٹی یہ امید کرتی ہے جس نے چارٹر آف ڈیموکرسی کو سائن گیا محترمہ بین ازیر بھٹو شہید صاحبہ کے ہوتے ہوئے اور پرائیم منسٹر صاحب نے یہ خود کہا تو چلے پھر اس جمہوریت کو ایک شفاف طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں اور عوام جو آج چیخوں سے بلک رہے ہیں دیکھیں گراؤنڈ پر تو کچھ بھی نہیں ہے میڈم آپ کی بات آگی میں چاہوں گا کہ ایک کمنٹ اس خبر پہ بھی آپ خود رولنگ پارٹی سے ہیں اور سینیٹر بھی ہیں جناب سلیم زیاد صاحب اس پہ بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور یہ کہ ہم سبر کر رہے ہیں بگر بتائیں عوام اور کتنا سبر کرے گی گرمیوں میں بجلی بھی نہیں آ رہی کوئی فیصلہ بھی نہیں ہو رہا تو آپ حکم فرما دیں ہم کہاں تک سبر کریں سلیم زیاد صاحب میں اس موزیچن بھی نہیں ہوں کہ حکم کروں لیکن جو بات ہو رہی ہے میں اس پر آ رہا تھا اور میں نے اتنی بات کہی ہے کہ یہ جو کمیشن بننے عالی ہے جو بن چکا ہے جس کی کاروائی شروع ہونے والی ہے ہمیں سب کو اس تک انتظار کرنا چاہیے کہ رہا دین بھی جمپ ٹو کنکلیوجنز کہ یا ہم کوئی میڈیا ٹرائل شروع کر دیں یا الزمات کا ایک سلسلہ شروع کر دیں دوسری بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو بات خرل صاحب کے لیے بہت احترام ہے ان کی بہت کریڈیبیلٹی ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام اگر وہ آئی ایس پی آر پہ چھوڑتے یا وزارت قانون پہ چھوڑتے تو وہ میرے خیال بہتر ہوتا ہے کام تو حکومت کر رہے ہیں چلیں ہم دیکھ رہیں گے نا خبر تو نکل آئیی یہ کومینڈمنٹ تو حکومت بنا رہی ہے بل آئی ایس پی آر تو نہیں بنا رہا نہیں نہیں ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزہ یہ نیوز بریک کرنے کا جو طریقہ ہے میں سمجھتا ہوں انہوں نے تو کہا وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کو ڈینائی کریں لیکن یہ تو خیر روز و روشن کی طرح ہے پروگرام آن ایر جا رہا ہے یہ بات ساری سامنے آ جائے گی یہ خبر درست ہے یا نہیں ہے لیکن بہرحال سلیم جیاز صاحب کا یہی کہنا دیکھیں جی میں آپ کو میں آپ کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان نے اگر آگے چلنا ہے پاکستان نے ترکی کرنی ہے تو اس کا صرف اور صرف جمہوریت جمہوریت کے ذریعے ہو سکتا ہے ہم دوسرے جتے تجربے ہیں وہ پہلے کر چکے ہیں جب کسی تجربے اور بری طرح ناکام ہوئے ہیں تجربہ کرنے میں یہ پرائم منسٹر صاحب یاد ہے میمو گیٹ میں کیسے چلے گئے تھے اب ان کو جمہوریت پر یقین آ رہا ہے جمہوریت رہے گی تو سوالات اٹھیں گے میرے پاس کیونکہ آخری لمحے ہے اور بچھ بات کرنا چاہتا ہے جی چیما صاحب میں اس لیے چاہوں گا بہت سی باتیں ہوگی ہیں آپ کے زمین میں تو آپ بھی اس میں آخری لمحوں میں کچھ پلیز جی میں صرف اتنا اس کرنا چاہتا تھا ریکارڈ کی درستگی کے لیے یہاں پہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کا نام پاناما لیکس میں آئے گا ہرگز ان کا نام پاناما لیکس میں نہیں تھا انیس سو اتراسی کے اندر جو انہوں نے فلیٹ کریدا جس طرح انہوں نے کل بھی دستاویزات دکھائے بھی وہ انہوں نے ڈیکلیٹ تھا دوسرا یہ کہ جو یہ اگر تاثر کرنی کوشش کی جاری ہے کہ جناب یہ بالکل اس دفعہ بھی میاں صاحب نکل جائیں گے مقمکہ کر کے اس دفعہ نہیں ہوگا اس دفعہ ان کے سامنے ایک ذمہ دار اور افیکٹیو اپوزیشن جائے اچھی بات کی سلیم زیاد صاحب نے کہ چلے سامنے آ جائے گا اس سے ٹیوائیڈ اپوزیشن جائے اس پہ لنگ بنا جائے گا ہمینے والے دنوں کاپکہ نہیں اس سے ٹیوائیڈ اپوزیشن جائے گا اس سے ٹیوائیڈ اپوزیشن گائنم سے اس سے ٹیوائیڈ اپوزیشن گائنم سے آ شکر میں آئےں کیمہ صاحب چیماں صاحب نکل اپوزیشن گائنم صرف یہ ہے کہ سی سی پی نے یہ ایک لیٹر لکھایا یہ میرا پاس راکھا پیس ہے آپ یہ کہوں نفعکہ وہ صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ چودری شگر مل جس کے تنخواہدار ڈریکٹر ریٹرن میں نواز شریف صاحب آپ نے آپ کو ظاہر کرتے رہے ہیں ابھی بھی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نو اور دس کے اندر چودری شگر مل نے ایک ارب ترتالیس کروڑ کی منی لنگری کی ہے اس کو کلوز کر لیں کلوز کر کے کیمرے میں دکھا دیں